اسلام علیکم دوستو آج ہم حاضر ہوں ہیں اپنے سیکنڈ ویڈیو کے ساتھ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم جو ہے ہم پڑھیں گے کہ انڈرسٹینڈنگ اسٹینڈمنٹ کیا ہوتا ہے تو ہم نے فرس لیکچر میں جو ہمارا کورس تھا ہم نے لوجک کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے بعد اسٹینڈمنٹ کیا ہوتا ہے اور ڈسکرین متمیٹس کیا ہوتا ہے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے تو دوستو اس کوشن میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسٹینڈمنٹ کو جو ہے نا سمجھا کیسے جاتا ہے اسٹینڈمنٹ ہوتا کیا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اسٹینڈمنٹ وہ چیز ہوتا ہے جو چیز ویلڈ ہو ٹھیک ہے یہاں تو true ہونا چاہیے یہاں پھر false ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں true بھی ہے اور false بھی ہو تو وہ اسٹینڈمنٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ question مجھے given ہے کہ جو ہے x plus 2 x plus 2 مجھے یہاں پہ given ہے is a positive ٹھیک ہے تو دوستو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا کہ جو ہے positive ہو تو یہاں پہ اگر میں آپ لوگوں کو example دوں کہ x کی ویلیو جو ہے نا جو ہے کس میں ہے minus میں ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ لیتا ہوں جیسے میں لیتا ہوں بھائی minus 3 ٹھیک ہے minus 3 لے لیا اور minus 3 کو plus کر لیا 2 کے ساتھ تو minus plus میرے پاس آنسر کیا آئے گا minus کا 1 تو یہ minus 1 جو ہے نا ایک positive value نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک طریقے سے statement نہیں ہے کیونکہ statement میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ x plus 2 is positive ہاں x plus 2 positive تب ہوتا جب ہمیں condition دیتے کہ x is greater than equal to 1 ٹھیک ہے اگر یہ condition دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ x is greater than 0 یا x is greater than or equal to 0 تب وہ ہمارے پاس statement ہوتا کیونکہ پھر ہمارے پاس کیا ہوتا positive numbers آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہمارے پاس statement نہیں ہے may i come in ٹھیک ہے یہ بھی ایک جو ہے نا statement نہیں ہے کیونکہ اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے بھئی کدھر جانا ہے ایک question mark ہے یہ تو اور question mark کبھی بھی جو ہے نا statement نہیں ہوتا statement ہمیشہ declarative sentence ہوتا ہے ٹھیک ہے option 3 میں check کرتے ہیں ہے کہ logic is interesting تو یہ ایک statement ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز جس میں logic ہوتی ہے وہ interesting ہوتا ہے it is hot today آج گرمی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک statement ہے ٹھیک ہے تو سمجھیں ان چیزوں کو کہ یہ چیزیں جو ہے نا آنے کے بہت وہ رکھتے ہیں آہ minus 1 is ٹھیک ہے minus 1 is greater than 0 یہ ایک statement ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو ہمیں 6 part given ہے کہ کہہ رہے کہ x plus y is equal to 6 part کو اگر میں لکھوں question کہہ رہے کہ x plus y جو کہہ رہے وہ برابر ہے کس چیز کے 12 کے اب کیونکہ یہاں پہ x variables ہیں ٹھیک ہے x اور y variables x اور y کی value میں کچھ بھی رکھ سکتا ہوں جیسے میں 6 plus 7 رکھ دیا ٹھیک ہے اگر میں 6 plus 7 رکھتا ہوں تو یہ 12 کے equal نہیں ہوتا یہ 13 کے equal ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ argument جو ہے نا یہ valid argument نہیں ہے تو یہ ایک statement نہیں ہے تو یہ ہم کیا کہیں گے یہ ایک note statement ہے ٹھیک ہے دوستوں اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ جو ہے compound statement کیا ہوتا ہے compound statement کی بات کرتے ہیں simple statement could be used to build a compound compound جو ہے logical connectives کنیکٹ 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 پڑا ریپریزینٹ کنیکٹ کنیکٹ سین، kilometers اگر chickens مجھے given ہے پی کیو آر ٹھیک ہے پی کیو آر ہم لوگ جو ہے نا سیمبولیکلی ریپریزنٹ کرنے کے لیے لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میرے پاس دو اسٹیٹمنٹ ہے جیسے یہاں پہ example given ہے میرے پاس کے پی اسلامواد is the capital of پاکستان یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہو گیا کیو سیونٹین is divisible by 13 تو یہ ایک جو ہے نا دوسرا اسٹیٹمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوسروں یہ دو اسٹیٹمنٹ ہے اگر اس کے بیچ میں میں کنیکٹیوز کا استعمال کرتا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ بھائی اگر اینڈ کنیکٹیوز کا بات کرتا ہوں جیسے یہاں پہ اگر مجھے given ہوتا اسلامواد is the capital of پاکستان and 17 is divisible by 3 تو میں اس کو جو ہے نا کچھ اس طرح لکھوں گا ٹھیک ہے جو کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کو میں کچھ اس طرح کر کے لکھوں گا ٹھیک ہے آگے چل کے پڑھیں گے تو اب لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا ابھی تھوٹی سی بیسک چیزیں میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد نگیشن ان کے منکس کیا ہوتے ہیں ان کے سیمبلز کیا ہوتے ہیں تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو سب سے جو ہمارے پاس سب سے جو پہلا آ رہا ہے نگیشن ٹھیک ہے جو نگیشن آ رہا ہے نگیشن کسے کہتے ہیں نوٹ ٹھیک ہے مطلب اگر کوئی statement مجھے given ہے جسے اسلامباد is the capital of پاکستان تو میں کیا کہوں گا اسلامباد is not the capital of پاکستان ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ اگر مجھے statement پی given ہے اس کا مجھے نگیشن لینا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا نوٹ پی یعنی کہ نگیشن پی سیمبلی کا لیے اگر ہم بات کریں اگر میں statement میں بات کرتا ہوں تو وہ کیا ہوگا اسلامباد is not the capital of پاکستان 17 is not divisible by 33 تو یہ نگیشن کا استعمال ہم نے کیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے دوستو یہ چیز سمجھ میں آیا ہوگا اس کے بعد سیکٹ جو option ہے ہمارے پاس conjunction conjunction کو جو ہے نا ہم end پڑھتے ہیں اور دوستو میں آپ لوگ کو سیمبل بتا دوں نگیشن کا تو نگیشن کا سیمبل ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اور end کا جو ہے نا head type ہوتا ہے ٹھیک ہے head مطلب اوپر جس کی یہ چوٹی جو ہے نا یہ اوپر ہوتی ہے جیسے یعنی کہ اگر میں بات کروں یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ چوٹی جس کی اوپر ہو تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو ہم conjunction بولتے ہیں اور اس کو باز دفعہ ہم end بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جس کا سیمبل یہ ہے اس کے بعد ڈینجی ڈیس جیکشن کی بات کروں تو اس کو ہم جو ہے نا اور کہتے ہیں اور یہ جو ہے نا ویل ٹائپ ہوتا ہے جو کوئی وی اس کو ہم وی بھی باز دفعہ پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ جو نا وی ہے اور ڈسکیر ماتھمیٹکس میں ہم اس کو اور سے جو ہے نا ڈینوڈ کرتے ہیں جو کہ ویل ہوتا ہے اس کے بعد conditional statement کی بات سمجھنے کے لیے جو بھی سٹیٹمنٹ جو اس سے سٹارٹ ہوتا ہو اسے جو ہم کیا کرتے ہیں اور اس کو اس ایرو سے شو کرتے ہیں بائی کنڈیشنل کیا ہوتا ہے بول سائیڈ ہوتا ہے ایف اینڈ آنلی ایف کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں یعنی کہ ڈبل ایرو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا سیمبلیکل ریپریزنٹیشن آگیا تو دوستو یہ لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا نیکس لیکچر کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو فولو کرتے رہیں انشاءاللہ ہم اس کورس کو بہت جلدی پورا کر لیں گے تھینک یو موسیقی